سلوات پڑھ سکتے ہو جی سلوات پڑھ رہا اللہمہ سولی علی محمد علی محمد حادی دوران یوسف سعدات و علی العاصر امام زمانہ دی آمد و سلامتی تیبی سلوات پڑھ رہا اللہمہ سولی علی محمد علی محمد اجالت ہے چارمی سے جی من ملنگ نوکرہ میں ترہ زندگی ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تبارک اللہ احسن خالقین السلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمسلین و اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین جب تک عمل میں نہ ہو تیری یاد یائلی حشی میں کتنی دیر پڑھنی ہے کتنی دیر میرے عزت اللہ بھیرہ آکے میں کوئی دعا دیسی اب انہیں ایک کو پھنک کر مرے برا آواز بنائیں گی اب اجازت دے مرے برا پھر مضملی میں باز زیادہ ساتھی آٹھ مینٹ دی حادری اور میرے دلی میں آدھے جو میں ساتھ آٹھ مینٹ اچھ او گالکار بنیا جو اگلے سال تک زیادر آدھے یہ آئے یہ آئے یہ تھوڑا مزاج میں ملیں دے آسو وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا چیڑھا بندہ پریشان ہوئے تھے او بندہ پھار سکتے جنہوں کو پڑھایا ہوئے میں سبق پیس سنے نا تھے تسا میڑے محترام استاد بن کے میڑا ساتھ ریشو انسانی لکھی ہوئی تاریخ دے مطابق سیزت اگل شروع میں چار میترے پڑھنا طالب دعا تھی کمہ برا اجازت انسانی لکھی ہوئی تاریخ دے مطابق آج کی نے پنتالیس سو سال پہلے اراک اچ اور نامی جہا تھے اللہ نے ایک بچہ پیدا کیتا جنہ نا ابراہیم رکھا ابراہیم دے گھر اللہ نے ایک اولاد عطا کیتی جنہ نا اسماعیل رکھوس اتنی جلدی میں کر سکتا ہمی اسماعیل تھے ابراہیم ایڈو نبی ابراہیم جد الانبیاء بانی شریعت اللہ دا برگزد نبی ہے ہی دے وچو سارے انبیاء دا سلسلہ ٹورے ہوں دا بیٹا اسماعیل اسماعیل جوان تھی پہ اسماعیل جوان تھی پہ یہ تو زیادہ جیمن ملانگ میں زیادہ جلدی نہ کر سکتا تے گال تو آرے ساتھ نل تھی سی جنہیں جوان تھی پہ نا ابراہیم دا پوتر اسماعیل رحمان اللہ دی آواز ہے ابراہیم میں اللہ چاہنا کہ آپ پڑی مخلوق واسطے ہیں تیتیری امت واسطے ہیں کوئی فلاد ہے یہ جا گھر بناوا جائیں کوئی دیکھ کے نماز بھی پڑھیں تے میں کوئی یاد بھی کریں یا علی یا علی ابراہیم میں نے گھر بنا چھوڑی تے مضمون پتر میں کیوں میں ترتیب دنال تکیتوں کی دنگیں چھوڑ کے تکیا کیا کھڑا پڑ دا میں نے گھر بنا اے ابراہیمیں اے اسماعیلیں لو میں پیو پوتر اللہ لازم پیمبر بانی شریعت نبی حکم الہید بغیر نہ مولانا لیں یہ میں آپ پاس ہے سچیندے بیٹھن بھی کائنات اچھ کوئی بندہ بھی آپرا گھر بناوے اوہ سچیندے کتنا وڈہ ہووے کینچہ ہووے پھر مضمون جا جی جملہ یہ جی ہیں جو دل تھر وے سین جڑا وعدہ اللہ شریعت دنبی دوتے اللہ نے عطا کی تے تے میں توہاڑی اگو ہوں پڑ دا پیا اے ابراہیم اے اسماعیل توجہات میرے علی پاس سے جملہ پڑھا چاہا سچیندے بیٹھن بھی کائنات دا کوئی بندہ ہی سچیندے جو گھار بناوے سچیندے این بناوے کتنا وڈہ ہووے کتنا وسیع ہووے کینچہ ہووے اے علاقل شاہین قدیر دا گھارے رحمان اللہ دا گھارے اے کائنات دے مالک دا گھارے بینیاز اللہ دا گھارے آدم تو گھن کے میں ابراہیم تک سارے انبیاء دا خالے کے ہوں دا گھار بناوے اللہ جانے وڈہ کتنا ہووے اللہ جانے سوڑا کتنا ہووے اللہ جانے کمرے کتنا بناوے تے ایم جرلے سچیندے بیٹھے ہیں ابراہیم تے اسماعیل دوے پیوتے پوترے آپ پتے سلا کر کے آدم اسا سچیندے بیٹھے ہیں ہوں دے کنے نا جب پچھو جائنا گھارے ایک تو روپین تے ایم وحدہ اللہ شریک اللہ دے دربار دے بچھکار کے ایم دستے دعا بھلاند کر کے آدم مالک تیڑے نبیوی سے تیڑے نمیندوی سے منسوس ہے من اللہ بھی اسے شریعت دے بانی بھی اسے تیڑے تابے بھی اسے اور چاروں تے بھاں میں چھیے ہو میں دے سامنے ملائکہ دی صفے تے آل محمد دی کچاریش کھڑا دیا پھر مضامل شاہ جی آج دے دی دو گھن کے ایک قیامت دے سجتہ کی اے ناوکر گتادرین درامنہ داد تھوڑیے تے جملہ بڑا بھی آدھا ابراہیم اللہ دے پاس رے کے بھی آدھے مالک گھر تیڑی ذات ہے تے توں اوہی میں جڑا آ پا دی اِنَ اللَّهَ عَلَىٰ خُلَّ شَيْعَنِ قدیر میں ہر شاید کاظرہ مالک ایڑا شاہ تیرے گھر وڈہ کتنا ہوئے سونا کتنا ہوئے حد و دربہ کتنا ہوئے بے نیاز دی آواز ہوئے ابراہیم اسماعیل پریشان نہیں تھی منہ میں ربوبیت تی طرف ہوں تو آکھوں حکم پیانے نا اتنا کھلا گھر بنامی اتنا بڑیا گھر بنامی کہ مشیعت و شریعت بچامن باستے ماں تے پوتر ایک ٹائم ایچ مشورہ کر سکن میڈی توحید تے میڈی شریعت بچامن باستے ضرورت ٹائم ایک ماں تے پوتر مشورہ کر سکن بس گھار بڑے دائیں یہ میں پتھر چاہتا ہوں پتھر تے پتھر رکھے دستے دعا بلاندگی تے مالک تے گھر پہ بڑے نا آتا کر ابراہیم صاحب کلمہ وات روجہ چکر مالک اتا کر ابراہیم جدو لمبیا واتی میں چکر والے مالک اتا کر صاحب شریعت واتی میں چکر والے مالک اتا کر سچینے بیٹھے وے گھارہ ایلیدہ پہ بڑھ دے اللہ ترکہ لٹھے دا بیٹھے ابراہیم منگ داندے مالک دین داندے موسین اکوی سرکار جملہ یاد آگئے زندگی ہوگی جوان ملائک تو تے جاندی میں اردو پڑھنے سرائی کی اچھ گھڑا پڑھ دا اگر کنی لاغ گال اتا تلے تھی تنیاد حسین موسین سرکار فرمین جائے دے جاموان آلی جا کو اردو جھ پڑھ دے ہیں تو میں سریک یہ ترجمہ پڑھ کرے پھر تواری چیک دو تے پڑھ کرے جائے دے جاموان آلی جا کو تامیر کرانا لے مستری تے مزدورے کو جائے دے جاموان آلی جا کو تامیر کرانا لے مستری تے مزدورے کو اللہ دی طرف ہوں مزدوری دے ویچ کام آز کام نبوہ تو شریعت ملے ان کو اہلی یادنی یا اہلی یادنی ان کو اہلی یادنی بس ہی میں بنا کھڑے کعبہ مالک بن گئے بن گئے تو بن گئے اللہ فرمائے گا پاک رکھ پاک بنائی ایک ہوں پاک رکھ جے تک وارث زندہ رہ گئے پاک رہ گئے دور آگیا ہوں دا جائے دے اتنے نبوت گئی موقع ایک نیٹ جلدی پھر مضمع شاہ جی نزاکری زبانے تینا نزاکری رفتارے دور آگیا ہوں دا موقع بلکہ ہی کیوں نہ آگیا دور آگیا ہوں دا جائے دے واسطے سب کچھ بنائے اوہ آگیا دنیا دوتے آل محمد اللہ راضی ہوئے تے والا او دور گزردہ گزردہ یکو مام الفیل کی نئے تری آم الفیل دا قریب آیا تے مانت اللہ دے گھر پچھا جو 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 تر قریب آیا بی بی اللہ پی آ دیا آپنا گھر چھوڑ میڈے گھر آ میڈی امانت رہے اہلی دی ماہ جانتی ہے اہی میں دیکھ جبرائیل بیکو اوہ بی لہ یاد ہے زندگی ہوئے توڑی اوہ بی لہ یاد ہے نبی دی ماہ ہے اولیلہ پیمبر دی ماہ ہے شریعت دیبانی دی ماہ ہے شاہب کلمہ نبی دی ماہ ہے اوہ بیت المقدسی جو ہٹا ہی گئی ہے جبرائیل اوہ ان دی ماہ ہے اوہ ان دی ماہ ہے یاد رکھ میں کہو نا اہلی دی ماہ میں جبرائیل اپنے نورانی پر جوڑ کے ملکوتی لبندنالی میں ہاتھ جوڑ کے آدھے بی بی اللہ پی آدھے وقت کوئی نہیں توں دیر کریں دیئیں تا میں کوئی کعبہ ہی نہیں دعا نہ پوسی اٹھے یا لی دی ماہ میں سرنامے جی روائی گالی حقیتی ہے جب تک عمل میں نہ ہو تیری یاد یا علی جب تک عمل میں نہ ہو جب تک عمل میں نہ ہو تیری یاد یا علی اس بندگی پہ کیا ہو اعتماد یا علی اچھا ہم پین مضمئنے میں ساں نے توڑا کیتا نہیں نا یہ ساڑھا عقیدہ نہیں جیوان ملانگ ایک آواز سنیے ہمیں ایک آواز ہی امیڈے کنند ہوتے ہیں آل محمد نے کلام عطا کی تے میں بڑی بریک بینی دینا لفظ سنو دا حسنہ انبیلہ آواز اٹھئے گولنے شریف ہی چھو گولنے شریف آلی سرکار پیر نصیر و دن نصیر بانی شریعت بھی ہے رہبر شریعت بھی ہے پیر طریقت بھی ہے اوہ مجدد علیف ثانی دی حیثیت نال برادران اسلام دا بہوں و دن نائیں پیر نصیر و دن نصیر گولنے شریف آلے اتھوں آواز یہ ہوا کہ منظر فضائے دہر میں پیارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں اوڑے علی پاسے دیکھیں کہ میں امانت ریمہ سپی کرتے کھنا تیا دنیا نے ویچے کھر کے گال پیا کرے نا کیمرے دی ساتش کھنا تیا جیتہ کھواز بھی بھی دیئے قیامت دی دی اتھوں آنپیرا میں آپ نے جملے دعا میں نا اگر تُو نہ بول سکے علی جن ولی علی پاسے علم تلیبان کے دعا منگی مالک ایدی وڈی امانت دو تے میری زبان نہیں بول سکی اللہ جانے میری زبان کینے گناہ کےڑا تھے مافی منگی آپ نے گناہ دی جو علی دے زکرج نہیں بول سکی نصیر و دن نصیر نے گال کی تیئے تو آرے نو کر جواب دیتے پہلے گال سون وقت جواب سون نصیر و دن نصیر پی آ دے منظر فضائے دہر میں پیارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے دونوں جہان خلق ہوئے اس کے پیار میں جو کچھ ہے کائنات میں سارہ علی کا جو کچھ ہے زمانے بھر میں یہی اب بیان ہوتے ہیں حسینی زیر فلک آسمان ہوتے ہیں جی منملنگ ترے نارے زلطنکشار مصرے پہنے پہ گئے حسینی زیر فلک آسمان ہوتے ہیں حبیب ابن مظاہر سے حوصلہ لے کر علی کے ذکر میں بوڑھے جوان ہوتے ہیں نصیر و دن نصیر ہے جو کچھ ہے کائنات میں سارہ کہتا مکتبہ دھاؤں پیر وہاں کہ جو کچھ ہے کائنات میں سارہ ایک دفعہ سارے بھلے سو جو میں کوئی سکون آئے جو کچھ ہے کائنات میں سارہ وہ برادران اسلام دا گال پہ کریں دے توارے نوکری گال کیتی ہے ازل سے مہوے ندہ آسمان اللہ کا گال یہاں ایک کرسا اے ہاتھ بڑی کرنا یہ گال کو زائے نہیں کرنا پہلے ہی کوئی گال زائے نہیں ہوئے کی تھی ہی destination میں ہاتھ سے کار پیا ابھی توجہ کر رہے وہاں کہ جو کچھ ہے کائنات میں سارہ جو کچھ ہے کائنات میں ان کو جتنا معرفت ملی ہوئی ہے وہاں اتنا گال کرنی ہے حسین ایم بھرا جتنا محمد درواز ہے تو میں کوئی خیرات ملی ہے میں اے گال کرنی ہوئے کہ جو کچھ ہے کائنات میں سارہ ایلی کا ہے جو کچھ ہے کائنات میں سارہ اہلی کا ہے وہ کوئی پتہ ہی کوئی نہ ہی اے ولایت آلے چہرے جو بیٹھن تھے اے اہلی کو کی میں سمجھتے ہیں اندھے صیرت پڑی بیٹھن نا میں کہ عزل سے مہوے نیدہ آسمان اللہ کا جدہ دہ آسمان ہے وہ منادی پیا کریں دے وہ نیدہ پیا دیں دے وہ اعلان پیا کریں دے وہ صدا پیا دیں دے وہ آواز کھڑا دیں دے آسمان پتہ نہیں کرن دے اے بات لمبی گال تھی ونیا ہے میں نے سامان جو آسمان کھڑا دیں بھر میں آمانت دو تیاما تے توہرے تک توہرے ہی آمانت پہنچا ہوا نصیروں دی نصیرہ کے جو کچھ ہے کائنات میں سارا اہلی کا ہے آہ میں کے میری اکھے چکفہ تے میں تکڑے سامان اہلی آ دے کہیں کوئن میں آہ کے عزل سے مہوے نیدہ آسمان اللہ کا اہلی کا صدقہ ہے سارا جہان اللہ کا اہلی کا صدقہ ہے سارا جہان سارا جہان باسی میں ترپی اہلی دی ما مکینہ پیان امام حسین راضی ہوئی ملائکہ بیٹھن تا ہے نیک شیرہ دلیگ لوگ بیٹھن تا ہے میں کریں انہیں دیتا ہے جو مجمع کے تک ہوئے تھے کے تک نہ ہوئے چاری بیٹھے ہوئے تھے خالص بیٹھے ہوئے تھے اکیٹ ہزری حسین باد چانے یہ فیصلہ دیتے بھی لکھیں دیتا داد نہ ہوئے جتنا ہوئے غریور ہوئے آل محمد کریم خالق انہیں دیتا فیقہ تا جہانے سن دے بیٹھے مالک تا عبادت قبول فرمائے یہ میں ترپی اہلی دی ما ترپی اے یہ میں پاکستان دے ہر ممبر دو دے پڑھے سیزادہ پدھنے کتنی خیرات پڑھے نوکر کو عطا تھے یہ میں ترپی اے کعبے دے قریب اے تا کعبے حسین برا عقیدت نل کیتے سلام محبت نل کیتے سلام سلام کراندنال مو کھل لاتے انک نے سونا لعب دمائے کی دعوانا جدہ سلام کی تیسی مو کھل لے حسین دی ڈاڑی کو راہ مل پائے اے درواز دیوچوں دیوار جو ہٹی ہے نا علی دیوان نے دیتے راہ بنے ہویا بی بی نے کعبے دی محبت عقیدت پیار عشق محبت لی تھی خلوص دیتا بی فاطمہ بنت حسد کو راہ دیتا ابو طالب دے حرم کو راہ دیتا بلا تشبیقہ بی علی پاسے حسین دی پاک ڈاڑی دیتا کہ بی بی نے اندائے حترام دیتا عقیدت دیتی کعبے علی پاسے دیکھ کے بی بی مسکرا کے فرمے دیے یہ تو تیہ ہے کہ نیجت سے ہی ملتی ہے مرادیں مرزی تواری اپنی ہیں لگی میڑی رات تو پیئے مصرہ ہی میں نہیں لکھی جبنہ مضامل پیر کچھ لگ دیئے تو ہون تواری اپنی مقدر دی بات ہے باجماعت سنو یا فرادہ سنو بولو تواری مرزی نہ بولو تواری اپنا عقیدت تاہے ترامدہ رشتہ ہے یہ تو تیہ ہے کہ نیجت سے میں شیر شیر تیسید آدھا پنڈال کھڑے کی تیمی ہونڈے دا میں نلکیڑہ سلو کریں دن یہ تو تیہ ہے کہ نیجت سے ہی ملتی کعبے سلام کی تے علی دی ماں کو عطا پہ کریں دیے حوشائن دی ڈاڈی دا کرامی ریکھی اندہ اپنی چپی دی دا آمی یہ تو تیہ ہے کہ نیجت سے ہی ملتی ہے مرادیں تیری جھولی کو خدا داد کلی دینے لگی ہوں سر اٹھا کر تجھے صدرہ کے مکین دیکھیں گے تیرے آنگن کو جو اللہ کا ولی دینے لگی ہوں تجھ سے تہزیب کے طالب ہی تبرک لیں گے لے تجھے کنزِ الہی کی ڈلی دینے لگی ہوں تجھ سے تحزیب کے طالب ہی تبرک لیں گے لے تجھے کنزِ الٰہی کی ڈلی دینے لگی ہوں تجھ سے تحزیب کے طالب ہی تبرک لیں گے لے تجھے کنزِ الٰہی کی ڈلی دینے لگی ہوں تجھ تیری تازیم ملکہ کا وظیفہ ہوگی تیرے آنگن کو جو اللہ کا ولی دینے لگی ہوں تیرے آنگن کو جو اللہ کا ولی دینے لگی ہوں یہ میں ہاتھ جوڑی گھنا توارے سامنے تے بی بی آلے پاسے دیدہ پہا بی بی تیرے کرم کوئی کروڑا سلام ہیں انہیں دی چپ کوئی سلام ہیں پہ بی بی مسکرہ کے فرمین دی کریئے امی عیسیٰ نہ سمجھ مادر حیدر ہوں میری سن خلد کو تیرے محلے سے گلی دینے لگی ہوں خلد کو تیرے محلے سے گلی دینے لگی ہوں اور اعتماد یہ آپ نے ہوتے ہیں کہ کیڑا وزنی جگرے تیڑا جو توں علیون ولی اللہ ہی پڑھ دی تیرے جملے تو چپ کر بس ہیں اسہیں دی بھیڑ تو کلمت آتے یہ کہوں کلم دی تاثیر تھے پھر مضمل دے تھا پھر یہاں جو پنڈال دے بیچ کیڑا بندہ میسہ مزاج ہے کیڑا سلمان مزاج بیٹھے دیا کہ کیڑا چپ پیچ بیٹھے دیا ولی دی ماں کھڑیا دیے کریم گھر دی کریمہ بی بی کھڑیا دیے امی عیسیٰ نہ سمجھ مادر حیدر ہوں میری سن خلد کو تیرے محلے سے گلی دینے لگی ہوں اور بی بی آجھے تیری تحلید پہ سجدوں کی سلامی ہوگی لے تجھے اپنے خزانے سے علی دینے نانے سے سلام کر کے واپس آئے انہما دی حویلی دے تروازے تے آکھ کھڑے غریب مرضی تیری آپ ڈین فضائل تیری اپنے مقدر دی بات تیری اپنے مزاج دی باتیں متقدمین علماء و زاکرین پڑھ دی ہم جراما صحیح پڑی ہوگنے کوشش کی تی کرو جو ہی کہان جھاپ ہوئے ہیں این ہن جدا مقام این ہن جدی قدر این دی قیمت حسین براہی کی تی مالک زبان جو مزید تاثیر عطا فرماوی سیدہ دا اللہ کرت وارا پرسہ قبول ہوئے موشین بادشاہ دی غریب مات وارت راضی ہوئے اونہ لے پتہ لگ دے محمد دی دی غربت دا جڑے کتابیں چاہ کے دیکھ شونا جو کائنات دی مالک بی بی جیڑا ہاتھ تصویر واسطے سیدہ دا پاس سے تو نہیں چفدنا میرے پاس دیکھیں آنکھ ووس پسی جیڑا ہاتھ تصویر واسطے ہی حسین براہ پاس سے تو نہیں چفدنا اونہ لے چاہ کے اونکھا ہاتھ چاہ کے رمال ودا کے آ دیئے ایک ہانج دے میڈے حسین زخمان دا علاج ایک ہانج دی خیرات منگ دیئے تجنب ویپ ہون دیئے ناک ہونے لے اوہ ہانج چاہ حسین دے قریب آ کے آ دیئے آؤ میڈے اکبر دی موت دا مویا حسین میں تیرے زخمان دا علاج کھنائیا دربار چوائے مادی حویلی دے دربار دیتے آ کے حولے حولے آدھا کڑے عباس محمل تیارن وفا دا قرآن سر جھکا کے آدھے مولا تیارن روکے آدھے ہیں عباس پردہ دار سوارن عمر بنین دا بچڑ دی دھا نکل گئی ہے لی دی تھی ایک رباد ہوتی ہوئی سے یا زیادہ بس ہکو لکھا جیاں جملے اللہ جانے میں پرسا کی میں تتوں ہے کرسے کی میں اے حسین آ کھڑے اے اکبر آ کھڑے بطول دی چادر دی مالک ترمیان اچھ بیٹھی ہے تقریب بات آلیاں آ سوار کراوا جو میں نمانیاں آکھیں ہوتیں کر کے آدھے ہیں حسین سوار جو کریں نہیں سفر چوک ہے پانت چوک ہے والا فرمین دے ہی راک جو رو میں جی میں اکھی نال پڑھے میں منظر کوشش کریں نہ بنا ماں ایڈو شبیر ایڈو ایلی اکبر آتھج پالانا لی ماں ہیک آتھ دے وچہ صاحب مقتل نے لکھے حسین بادشاہ نے ہاتھ لی تے لوجے آتھج ایلی اکبر ہاتھ لی تے غریب بھینڈ دے مونڈ دے ہیک آتھ بھیرا دا بیا آتھ ایلی اکبر دا جڑا دو اماماں دے سعیدادیں دے ٹیک دو تے حسین دی بھینڈ اٹھیے نا ہونے لے بنی حاشم دے دے کھڑے ہنماں دی حویلی جو پہلا قدم چاہتے سی ہونے لے ہنفیہی ماتم کیتے تے سارے بنی حاشم ماتم کیتے اور ذہن بنا اکبر تے حسین دے آسرے تے ایلی دی دی مادی حویلی جو قدم چاہتے ہیں دیئے اٹھویں قدم تے گئیے ایڈو سیازہ دا حسین دا ہاتھ چھوڑے سی ایڈو اکبر دا ہاتھ چھوڑے سی ایمیں بیٹھیے جیمیں نمازی تشوڑے جباندے غریب باندھا باندھا بھیر دے سامنے وال بیٹھے تے رو کے آدھ آ لیا ایتا پہلی منزلیں ایتا ہی تھک گئی ہیں لکھا بین کر کے آ دیئے اوہ اصغر جیوی میں کوئی اللہ دے نہ تیرے سا اجیا چوکھا پیدل تنے اوہ شبیر میڈیا تلیا پھاٹ گئے ہیں اوہ حسین میں توڑ نہ سکتی جدہیں جملہ ہیں نا اوہ لے عباس کئی میں لے ہی دیوار نال سیہ زیادہ کئی میں لے ہی دیوار دے نال اوچھا بین کر کے رو کے آدھے پتول دا بچڑا تے رہا اپنا مقدار جیڑی پھرا دے آس رہتے مہ دی عویلیج نہیں چور سکتی اللہ جانے سولہ سو میل دا رہا کئی میں لے ہی بازار کئی میں لے ہی دربار سامنے اکبر دا کاتلوں سی سامنے عباس دا کاتل بے حیاء عورتہ پتھر مار کے آکسین جیڑی توڑ نہیں سکتی یہ آئے لی دی دی اوہ ایسو ہے اللہ ملنسیم اللہ ملنسیم اللہ ملنسیم